اسلام علیکم دوستو میں ہوں غلام سرور تمام دوستوں کے انچورنس کی دنیا میں خوش آمدید دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں دوستو آج کی جو ویڈیو ہے یہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے جتنے بھی سٹیٹ لائیو انچورنس کارپریشن اف پاکستان کے پالیسی ہولڈر ہیں آج کی جو ویڈیو ہے تمام پالیسی ہولڈرز کے نام ہے بلکل دوستو آج جو ہے سٹیٹ لائیو انچورنس کارپریشن اف پاکستان نے ایک بہت ہی شاندار قدم اٹھایا جو کے وقت کی ضرورت بھی تھی دوستو بہت سارے جو دوست احباب ہیں جب وہ انچورنس پالیسی کرواتے ہیں تو وہ اس کے بعد جو ہے کہیں اور بھی بہت سارے جو دوست احباب ہیں وہ چلے جاتے ہیں فرض کرتی ہیں کسی دوست احباب نے اگر کراچی زون سے پالیسی کروائی ہے تو وہ اکثر و بیشتر پوچھتا ہے کہ کیا ہم جو ہے پالیسی فیصلہ باز زون میں یا لاہور زون میں یا پاکستان کے کسی دوسرے زون میں اپنی جمع کروا سکتے ہیں تو دوستو جواب یہ ہوتا تھا کہ جمع تو کروا سکتے ہیں لیکن چونکہ سسپینس اکاؤنٹ کے اندر جس کو اکاؤنٹ 573 کہا جاتا تھا سسپینس اکاؤنٹ کے اندر وہ لوگ جمع کروا سکتے تھے اس کے بعد جو ہے فوراں سے اس کا جو سٹیٹس ہے وہ آپڈیٹ نہیں ہوتا تھا وہ پالیسی جو ہے وہ فردر اس کے کنسرنٹ زون کے اندر ٹرانسفر کی جاتی تھی اور تب جا کے وہ پالیسی ارجسٹ ہوتی تھی ایک لینٹھی پروسس تھا جو کہ پالیسی اولڈر کے لیے تشویش کا باعث بنتا تھا لیکن اب دوستو سٹیٹ لائیو انشورنس کارپریشن آف پاکستان نے بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے اور اب جو ہے سٹیٹ لائیو انشورنس کارپریشن آف پاکستان کے کسی بھی زون میں آپ اپنی پالیسی جمع کروا سکتے ہیں بلکل دوستو آپ ادر زون کے اندر اپنی پالیسی جمع کروا سکتے ہیں بشرت ہے کہ آپ کی پالیسی ان ٹائم ہو اگر آپ کی پالیسی لیٹ ہوگی تو اس صورت میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ کی پالیسی ان ٹائم ہے بلکل ریگولر ہے اور آپ کسی بھی دوسرے زون میں اپنی پالیسی کی کس جمع کروانا چاہتے ہیں تو آپ بڑی عسانی کے ساتھ جا کے جمع کروا سکتے ہیں اب آپ کی پالیسی سسپینس اکاؤنڈ کے اندر کنسیڈر نہیں ہوگی یعنی کہ پہلے 573 کوٹ کے اندر آپ کی پالیسی جمع ہوتی تھی لیکن اب جو ہے اس کو اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے اور 675 کوٹ کے اندر یعنی کہ ڈائریکٹ آپ کو رسید جاری کر دی جاتی ہے جو کہ سٹیڈ لائیو کی طرف سے بڑا ہی احسن اقدام ہے اور ہمیں سٹیڈ لائیو انشورنس کارپیشن اور پاکستان کے اس قدم کی اس وقت ضرورت بھی تھی کیونکہ بہت سارے جو پالیسی اولڈر ہیں ان کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا اگر وہ ادر زون میں اپنی کس جمع کرواتے تھے لیکن دوستہ تمام پالیسی اولڈر کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ جب چاہیں جہاں چاہیں اپنی کس جمع کروا سکتے ہیں بڑی ہی شاندار دوستو یہ کوشش ہے سٹیڈ لائیو انشورنس کارپیشن اور پاکستان کی دوستو امید ہے آپ لوگوں کو آج کی جو وڈیو وہ بسند آئی ہوگی جلی ایک نئی وڈیو کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے حضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے